ویڈیو میرا نام تسخیر ہے اور میں دیکھ رہا ہوں آج کی ویڈیو میں رمضان کیا ہوتا ہے بیسک ویڈیو فور نون مسلمس میں کہوں گا کہ مسلمس پلس نون مسلم کے لیے ہے یہ کیونکہ بہت سارے مسلمس بھی ہیں ایسے جن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اب پورے پورے تیس کے تیس رمضان ایسے ہی نکل جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کوئی بھی ایک بھی رمضان نہیں رکھتا ہے تو اس کی اہمیت سبھی کے لیے ضروری ہے رمضان کیا ہوتا ہے کس لیے رکھا جاتا ہے اور یہاں رمشا سلطان لنکھیں دیسکرپشن باکس بلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو رمضان کیا ہوتا ہے اسلام علیکم میرا نام رمشا سلطان ہے اور آج میں آپ کو رمضان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی تو اگر آپ نون مسلم ہیں یا اگر آپ کو رمضان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے میں ہے رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اس دنیا پر نازل ہوا تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں جن کو اس پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ہمیں جینے کا طریقہ سکھائیں تو اس مہینے میں مسلمز زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں اور اللہ کے اور قریب آسکیں originally قرآن عربی یعنی Arabic language میں ہے پر کیونکہ ہر کسی کی language Arabic نہیں ہے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو لوگ عربی میں تو اسے پڑھتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا translated version بھی پڑھتے ہیں تاکہ قرآن انہیں سمجھ آسکے قرآن ہر language میں translated ہے اب قرآن کی بات ہوئی رہی ہے تو اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اپنی کوئی بھی پسندیدہ translated language میں تو آپ نیچے دیئے گئے لنک پر جا سکتے ہیں description box میں آپ کو مل جائے گا اس پہ آپ اپنی information سبح سورج نکلنے سے پہلے ہم کچھ بھی کھا یا پی سکتے ہیں اسے کہتے ہیں سہری اس کے بعد پورے دن ہم کچھ بھی نہیں کھا سکتے نہ ہی کچھ پی سکتے جی ہاں پانی بھی نہیں چاہے وہ ایک ڈروپ ہی کیوں نہ ہو پورے دن روزہ رکھا جاتا ہے پھر sunset کے ٹائم پہ یعنی سورج گروب ہونے کے ٹائم پہ ہم اپنا روزہ کھولتے ہیں اسے کہتے ہیں افتاری اب کیونکہ پورے دن بھوکے رہتے ہیں اور بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے تو بہت ایک mini party ٹائپ ہو جاتی ہے افتاری کے ٹائم پہ اور ہر کوئی افتاری کا ویٹ کرتا ہے ہر کوئی بہت خوش ہوتا ہے افتاری کے ٹائم پہ کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ blessings والا ٹائم ہوتا ہے بہت رحمتیں ہوتی ہیں اس ٹائم پہ جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت سا وقت ہوتا ہے افتاری کے بعد پوری رات کا جتنا بھی ٹائم ہے ہم کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے کہ تیز دن لگاتار کچھ نہیں کھانا پینا ایسا پوسیبل بھی نہیں ہے ہر دن کا یہ سائیکل ہوتا ہے صبح کھا سکتے ہیں پھر پورے دن کچھ نہیں کھانا شام کو ہم روزہ کھول لیتے ہیں پوری رات کچھ بھی کھا یا پی سکتے ہیں تو یہ پورا ایک تھٹی دے کا سائیکل ہوتا ہے رمضان کا مہینہ کئی چیزے سے کھاتا ہے اس میں سے ایک ہے سیلف کنٹرول بہت آسان ہے کچھ بھی کھا پی لینا جب کوئی دیکھنا رہا ہو دن بھر میں ایسے بہت موقعیں ملتے ہیں کہ کوئی آس پاس نہیں ہے اور آپ کچھ بھی کھا پی سکتے ہو اور کسی کو پتا بھی نہیں لگے گا پر ہم ایسا نہیں کرتے کیوں کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس وجہ سے کچھ بھی دن بھر کھاتے پیتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور یہی ہے ایسنس پوری لائف کا پوری زندگی ایسے گزاری جائے جیسے اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے یہ ایک طریقہ ہے لائن پر لانے کا اپنی زندگی تو اچھے کام کریں زندگی میں برے کام نہ کریں یہی سکھو اور اپلائی کرو باتی گیارہ مہینہ اب کیونکہ پورے مہینے ہمیں بھوک اور پیاس کے احساس کے بارے میں پتا لگتا ہے تو ہم بے سہارا بھوکے پیاسے لوگوں سے زیادہ ایمپیتھائز کر پاتے ہیں ان کے احساسوں کو زیادہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس لیے اس مہینے میں سارے مسلمز زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ خوب کھانا پینا کھلائیں غریبوں کو بے سہارا لوگوں کو یا جن کے پاس کوئی بھی سورس نہیں ہے کھانے پینے کا ان کی جتنی مدد ہو سکے اتنی کر سکیں اب وہ کھانے کی فارم میں بھی کرتے ہیں کہ افتاری کے ٹائم ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑوس میں یا ادھر ادھر افتاری بٹے اور وولنٹری چارٹی یعنی صدقہ بھی دیا جاتا ہے یعنی اپنی مرضی سے آپ غریبوں کو یا ضرورت مند لوگوں کو پیسے یا کسی بھی فارم میں مدد کر دیں دوسری چیز جو بہت ضروری ہے رمضان میں کرنا وہ ہے ہوتا ہے زکاة دینا زکاة مطلب آپ کے پوری سال کی ٹوٹل انکم کا 2.5% یعنی 0.5% جو بھی اماؤنٹ ہوتا ہے پیسے کا وہ آپ کو تقسیم کرنا ہوتا ہے یعنی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے غریبوں میں پیسے کھانا ریسورسز ہر چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے کسی بھی طرح کا صدقہ یا زکاة دینے سے آپ کی جو رزق ہے اس میں کوئی بھی کمی نہیں آتی ان فیکٹ اس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے ہم جتنا زیادہ اور لوگوں کو دیتے ہیں اللہ ہمیں اتنا ہی زیادہ دیتا ہے رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں سارے برے کام کرنے کے اکساتا ہے تو شیطان اس مہینے میں باندھ دیا جاتا ہے اور ہمارے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے دور رہنا رمضان کو معافی کا بھی مہینہ مانا جاتا ہے ہم مسلمز یہ بلیف کرتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن ہوگا جس دن ہر انسان کو اپنے ہر کام کے لئے جواب دینا پڑے گا ایک ایک چیز ایک ایک کام جو آپ نے اس دنیا میں کیا ہے ہر اس چیز بہت باریکی سے آپ کو صفائی دینی پڑے گی اس کا آپ کو عجر ملے گا اور وہ بہت ہی زیادہ سخت دن ہوگا ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کرے ہماری گلتیوں کو درگزر کرے اور اس لئے اس مہینے کو معافی کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں اگر کوئی اپنی غلطیوں کی سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو اس لئے یہ مہینہ اور بھی زیادہ خاص ہے مسلم کے لئے رمضان کے مہینے میں کوئی بھی اچھے کام کا سواب کئی گناہ زیادہ ملتا ہے جیسے کہ آپ نے وہ کام کئی بار کیا ہو رمضان کے مہینے میں دعائیں بہت زیادہ کبول ہوتی ہیں سپیشلی افتار کے ٹائم یا تہجد کے ٹائم لوگ بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں اس مہینے میں کیونکہ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے رمضان میں مسلم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور رمضان کی ایک سپیشل نماز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ترابی کی نماز یہ رات کے ٹائم پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں اور اس نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ہر دن اور ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا قرآن ایک بار ہر کوئی سن لے کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو یہ کافی لمبی نماز بھی ہوتی ہے پر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے اسلام کی بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں ایک وولٹی سکھاتا ہے چاہے آپ امیر ہو یا غریب ہو چاہے آپ بلیک ہو یا وائٹ ہو چاہے آپ کا کوئی بھی کاسٹ ہو اللہ کے سامنے سب برابر ہیں اور یہ ایک بہت خوبصورت بات جب نماز پڑھنے کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں سب ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی سٹاٹس وائز ارینج نہیں ہوتا جیسے کہ ہمارا ایک سوسائیٹی سٹرکچر بن چکا ہے جو امیر وہ آگے جو غریب پیچھے یا پھر جس کے جتنے سورسز ہوں وہ زیادہ آگے جائے گا اسلام میں ہر کوئی برابر ہے تو جب نماز پڑھی جاتی ہے کوئی بھی بھی بہت نہیں ہوتا سب ایک لائن میں سب ایک ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بات ہے اس مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخر میں ہمیں اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے اوورال رمضان ایک بہت ہی زیادہ پاک مہینہ ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دل اور ہماری روح ساف ہو سکے ہمارے اندر اگر کوئی بھی بری عادتیں ہیں ہم انہیں اپنے آپ سے ہٹا سکیں اور ایک اچھے انسان بن سکیں بہت چیز جس کے بارے میں آپ سب کو پتا ہو گا وہ ہوتی ہے عید جسے جنرلی میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے بخریز سے ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے تو عید تب بنائی جاتی ہے جب پورا مہینہ رمضان کا ختم ہو جاتا ہے اب آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی اتنا اچھا مہینہ مانتے ہیں تو اس کے ختم ہونے پہ خوشی کیوں مناتے ہیں خوشی اس لئے مناتے ہیں کیونکہ ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ اس پورے مہینے ہم نے اپنی ہنڈر پرسنٹ کوشش کری سارے کام اللہ کے مطابق کرنے کے اس کے اور قریب آنے کے اپنی ساری بری عادت کو چھوڑ نے کے اور ایک اچھا انسان بننے کے تو یہ ایک دن ہے خوشی کا سیلیبریشن کا جس دن سب بہت خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے سکسیس فلی اس رمضان میں اللہ کی عبادت کری اور اچھے انسان بننے کی کوشش کری اس دن ہر کوئی نئے کپڑے پہنتا ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے سب جس دن سب ریلیکس کرتے ہیں اور بہت خوشیاں مناتے ہیں آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلام ایک بہت زیادہ خوبصورت مذہب ہے ہمیں صرف اور صرف اچھائی کرنے کی ہتائیت دی جاتی ہے آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے آپ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف جرنی پڑھ لیجئے یا آپ اسلام پڑھ لیجئے صرف اور صرف اچھائی اور نیک کام کرنے کے انسٹرکشنز ہیں اسلام ایک پورا زندگی جینے کا طریقہ ہے تو آج کے ٹائم پہ آپ کو میڈیا میں مسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو بھی غلط بات بتائی جاتی ہے اس پہ آنکھ بند کر کے یقین مت کریے آپ کو کوئی بھی query ہے آپ کسی مسلم سے انٹریکٹ کریے آپ اس سے پوچھئے کیا ایسا ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہو پاتی تو آپ youtube پہ سرچ کریے بہت زیادہ information available ہے آپ خود directly قرآن کا میں آپ پڑیے اور آنکھ بند کر کسی پہ بھی یقین مت کریے کیونکہ ہر طرف بہت زیادہ نفرت پھیلائی جارہی ہے مسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف بٹ ہم اتنے برے نہیں ہیں ہمیں صرف و صرف اچھائی کرنے کے انسٹرکشن ہیں ہم اس دنیا میں فساد نہیں پھیلانا چاہتے نیک طرح سے جینا چاہتے ہیں نیک طرح سے مرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت سپل سا ویڈیو میں نے آپ کے لئے بنایا تھا اگر پسند آیا ہے تو ضرور میرے چانل کو سبسکرائب کریے اس مہینے انشاءاللہ میں اور بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گی بہت بیسک بتاؤں گی آپ کو رمضان کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں بہت بہت بیسک چیزوں کو ایک زیرو سے لے کر اسلام کیا ہے اس لیویل تک پہنچا کر بتانا یہ ایسا کچھ نہیں ہے اس میں انفرمیشن جو کی غلط ہو سب کچھ قرآن گئے انہوں نے بولا کہ translation پڑھنا چاہیے ان کے ویڈیو کار لنک دسکرپشن میں آپ جا کر دیکھ اور اس ویڈیو میں جو بتایا گئے لنک دیئے گئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ورزن آپ خرید پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کے چاہندی ہو انگلیش ہو اردو یا جس بھی لینگویج میں آپ پڑھنا چاہتے اس کی meaning آپ آج لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت خوبصورت چیز ہے translation کے ساتھ پڑھتے ہیں قرآن کو تو بہت ہی بہت ہی فائدہ من ہو سکتا ہے اور اس کے صحیح مطلب آپ کے سامنے آ سکتے ہیں ویڈیو بہت صحیح تھا اصلی مطلب رمضان کا وہ اس میں بتایا گیا بہت خوبصورتی سے بتایا گیا بہت پیارے طریقے سے شیطان بند ہو جاتا ہے ہم لوگ اپنے آپ پر self کنٹرول کر سکیں چاہے ہم اکیلے ہوں تو بھی ہم روزہ نہیں توڑتے ہیں بہت ساری جو اثر ہوتا آئے گیارہ مہینوں کا شیطان کا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش رہتی ہے اس کے بعد بھی ایسی مہینے میں اس کے علاوہ بھی گیارہ مہینوں تک کوشش کرنے یا بیسے ہی جو ہم اس مہینے میں بنے رہے ہیں ویسے ہی بنے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت ساری لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے ہیں مسلم بھی بہت سارے روزے نہیں رکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کھایا پیا اور جو normal life 11 مہینے میں چل رہی تھی چلتی روزے مانگ لی تو ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان آپ نہ دیکھ پاؤ یا ہم میں سے کوئی نہ دیکھ پائے اگلے رمضان کیا پتہ یہ last موقع ہو اور اس میں ہمیں اپنی بخشش کروا کر اللہ کے سامنے پیش ہو نا ہو تو دیکھ لیں اپنا اپنا سب کو پڑی ہوتی ہے کہ ہمیں پہلے بخشش ہو جائے ہماری جنت پکی ہو جائے تو ایسا سوچتے ہیں لوگ تو وہ سب کچھ کرنے سے ہو گا بس گائی اس ویڈیو